نانگونگ جب گھر آتا ہے تو وہاں پر چنگ چنگ نہیں تھی اس لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگتا ہے یہاں پر چنگ چنگ کمپنی میں کام کر رہی تھی جب اس کا کام ختم ہو شاتا ہے تو کافی دیر ہو گئی تھی اس لیے وہ گھر آنے کے بعد سیدھا اوپر سونے کے لیے چلی چھاتی ہے نانگونگ سوچتا ہے کہ میں یہاں پر اس کا کب سے انتظار کر رہا ہوں پر اس نے تو میری طرف ایک بار بھی دیکھا نہیں اگلے دن نانگونگ کام پر چلی ہی چلا جاتا ہے کیونکہ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اب سے وہ چنگ چنگ سے دور رہے گا تاکہ چنگ چنگ کو اس کی قدر ہو سکے چنگ چنگ کا گیم چلی ہی لانچ ہونے والا تھا اس لیے وہ مسٹر سینگ کو پریزنٹیشن بنا کر دے رہی تھی مسٹر سینگ سے کہتے ہیں کہ تمہارا آئیڈیا کافی زیادہ اچھا ہے اب تمہیں ایک ہی مہینے کے اندر اس کام کو پورا کرنا ہے یہ سن کر شاو دونگ اور چنگ چنگ دونوں ہی کافی خوش ہو جاتے ہیں پر زیان فینگ نہیں زیان فینگ اگلے میں شاو دونگ سے کہتا ہے کہ میرا گیم ابھی ادھورا ہے تم پہلے میری ٹیم کا حصہ تھے تو کیا تم گیم پورا کرنے میں میری مدد کرو گے تو شاو دونگ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتا کیونکہ پرفیکٹ بوائی فرنڈ کو بنانے کے لیے ہمارے پاس بس ایک ہی مہینہ بچا ہے یہ سن کر زیان فینگ کہتا ہے کہ اچھا تو تم ایک لڑکی کے لیے اپنے دوست کو منع کر رہے ہو تو شاو دونگ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے پرفیکٹ بوائی فرنڈ میرا سولو گیم ہونے والا ہے وہ بھی چنگ چنگ کے ساتھ اس لیے میں اپنا پورا فوکس اسی گیم پر لگانا چاہتا ہوں یہ سن کر زیان فینگ کو تھوڑا غصہ آشاتا ہے اگلے سین میں چنگ چنگ شاو دونگ اور تاو تاو کے ساتھ بیٹھی تھی تاو تاو بار بار نانگوں کے بارے میں بات کر رہی تھی تو شاو دونگ اس سے چھلے سوشاتا ہے تاو تاو بھی یہ بد نوٹس کر لیتی ہے یہ جب سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تب سے ہی شاو دونگ چنگ چنگ کو ہی دیکھے چھا رہا ہے یعنی کی دال میں ضرور کچھ کالا ہے پر تب ہی شاو دونگ کو یہ بتا لگتا ہے کہ چنگ چنگ اور نانگوں کا چھگڑا ہو گیا ہے تو وہ اچانک سے ہی خوش ہو جاتا ہے چنگ چنگ چھبتاو تو اسے یہ کہتی ہے کہ تم اس نانگوں کا نام میرے سامنے مت لو تو شاو دونگ کی خوشی تو ساتھویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے پر پھر بھی تاو تو تو نانگوں کے بارے میں بات کیے چھا رہی تھی تو چنگ چنگ شاو دونگ کو لے کر کسی دوسرے ریسٹورن میں آشا دی ہے چنگ چنگ کو اتنا مایوس دے کر وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نانگوں کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ کہتی ہے کہ اب تم بھی تاو تو کی طرح اس کے بارے میں باتیں مت کرو شاو دونگ سوچتا ہے کہ یہی صحیح موقع ہے مجھے موقع پر شوکا مار دینا چاہیے وہ کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی چنگ چنگ اسے کہتی ہے کہ میں نے تم سے ایک سیکرٹ چھپایا ہے دراصل میں وہ جو نانگوں ہے وہ ہماری ہی گیم کا کیریکٹر ہے ہماری گیم میں کوئی ٹیکنیکل ایشیو نہیں آ رہا بلکہ نانگوں ہماری ریال ورلڈ میں آ گیا ہے اس لیے وہ گیم کے اندر لوڈ نہیں ہو پا رہا شاو دونگ یہ سب کچھ جانے کے بعد کافی شوکڈ تھا چنگ چنگ اسے کہتی ہے کہ مو بند کر دو ورنہ مچھر خوش شائے گا شاو دونگ سوچتا ہے کہ میں تو کسی ایسے پرسن کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھ رہا تھا جو کی ریال ورلڈ میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتا بھگوار نے میرا راستہ تو اس طرح سے صاف کیا ہے کہ وہاں پر ایک کنکر بھی نظر نہیں آتا کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اوپر والا چھپی دیتا دیتا چھپر فار گئے نانگونگ اپنا کام ختم کرنے کے بعد گھر واپشا رہا تھا تو راستے میں ایک کار سے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا تو نانگونگ ٹیلیپورٹ ہو کر اس لڑکی کو بچا لیتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو چنگ چنگ اسے بات کرنا شادی تھی لیکن نانگونگ اسے پھاو ہی نہیں دیتا چنگ چنگ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں کافی لینے کے بہانے اسے تھوڑی بات کرلو جب وہ نیچے آ رہی تھی تو گملے سے ٹکرا کر نیچے گرنے والی تھی پر تبیہی نانگونگ آ کر اسے بچا لیتا ہے بچانے کے بعد وہ پھر سے گصہ ہو کر وہاں سے چلا چھاتا ہے اگلے دن نانگونگ صبح صبح اٹھ کر لنچ باکس بنا رہا تھا تو وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ میرے لیے بنا رہا ہے پر نانگونگ نے تو وہ اپنی کلک کے لیے بنایا تھا اس کے شانے کے بعد چنگ چنگ سوچتی ہے کہ آج کل یہ لڑکا اس کالک کے زیادہ ہی فکر کرنے لگا ہے پہلے وہ اسے گھر چھوڑنے کے لیے گیا اور اب اس کے لیے لنچ باکس لے کر شاہ رہا ہے نانگونگ کو راستے میں ایمی ملتی ہے ایمی اسے کہتی ہے کہ پہلے تم اس چنگ چنگ کے پیچھے پڑے تھے اور اب اس کالک کے پیچھے پڑے ہو تم نے کبھی بھی مجھ پر تھیان نہیں دیا لیکن نانگونگ اس کی بینا کوئی بات سنے ہوئے وہاں سے چلاشاتا ہے چنگ چنگ کام کرنے کے ٹائم پر نانگونگ کے بارے میں سوچ رہی تھی کیونکہ نانگونگ نے اسے بات کرنا بند کر دیا ہے وہ انہی ساری باتوں کو سوچ کر کافی سیڈ ہو رہی تھی جب وہ گھر چھاتی ہے تو وہاں پر نانگونگ اپنی کالک سے کافی ہنسلس کر باتیں کر رہا تھا یہ دیکھ کر اسے نانگونگ پر جہاں پر ان دونوں کو پھر سے ساتھ میں دیکھ کر وہ پھر سے گصہ ہو شاتی ہے کافی رات ہو گئی تھی کیفے بند کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا لیکن چنگ چنگ وہاں سے نہیں اٹھتی نانگونگ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ چلو ساتھ میں گھر چھاتے ہیں تو چنگ چنگ اسے کہتی ہے کہ نہیں تم میرے ساتھ کیوں بات کر رہے ہو جا کے اپنی کلک زیا کو پہلے گھر چھوڑ دو تو نانگونگ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میری چنگ چنگ گصہ ہو جائے گی دراصل میں میں نے اور زیا نے مل کر یہ پلان بنایا تھا تاکہ تمہیں ہم لوگ گصہ دلا سکے چنگ چنگ اسے کہتی ہے کہ تم دونوں چھوپی کرو اس سے مجھے کیا تو نانگونگ اسے ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ پھر تم ہم دونوں کو اس طرح سے کیوں دیکھ رہی تھی وہ کہتی ہے کہ کیا تم مجھ پر دور سے ہی نظر رکھے ہوئے تھے تو نانگونگ اسے کہتا ہے کہ چنگ چنگ میں تمہیں کافی پسند کرتا ہوں اور میں تمہارا ریال بائی فرنڈ بننا چاہتا ہوں جب تم خوش نہ ہو تو مجھے تمہیں خوش کرنا ہے جب تم بیمار ہو تو مجھے تمہاری کیر کرنی ہے تو چنگ چنگ اسے کہتی ہے کہ میں مانتی ہوں کہ میں تم دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر چھلس تھی پر یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے تمہاری میرے لئے جو فیلنگز ہیں وہ سب کچھ ایک سیٹ اپ ہے یہ پہلے سے ہی میں نے سیٹ اپ کر کے رکھا ہے اس لئے تم مجھ سے اس طرح سے باتے کر رہے ہو نانگونگ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تمہیں ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ میں گیم سیٹنگ کی وجہ سے تم سے یہ کہہ رہا ہوں تم فیل کر سکتی ہو میرے لئے تمہاری ٹرو فیلنگ ہے میں تمہیں سچ میں پسند کرتا ہوں مگر چنگ چنگ تو پھر بھی اسے منع کر دیتی ہے کہ ہمارا ایک ہونا تو ایمپوسیبل ہے پھر وہ دونوں گھر چلے چھاتے ہیں دونوں کو ہی نیند نہیں آتی وہ دونوں اسی ٹوپک کے بارے میں سوچ رہے تھے اگلے دن نانگونگ چنگ چنگ سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں شروعات سے ہی غلط تھا کل پوری رات میں اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا کل چھو میں نے تم سے کنفس کیا اس کے بارے میں تم بھلچانا میں اپنے شبدوں کو واپس لیتا ہوں چنگ چنگ اسے کہتی ہے کہ کل رات میں نے بھی کافی سوچا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں ڈیٹ کرنا چاہیے یہ سن کر نانگونگ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے ان دونوں کو اس طرح سے حق کرتے ہوئے ایم ای پی دیکھ لیتی ہے وہ زیان فینگ کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اور نانگونگ دونوں کو ہی گیم کے اندر واپس پھیج ہوگے تو کیا یہ تم ابھی کرنے کے لیے ریڈی ہو تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تمہیں مجھے پرفیکٹ بائی فرنڈ کا پاسورڈ لاکر دینا ہوگا اس کا مدب یہ ہے کہ زیان فینگ کو بھی اب پتہ لگ گیا ہے کہ نانگونگ اور ایم ای گیمنگ ورڈ سے یہاں پر آئے ہیں اگلی سین میں چنگ چنگ گیم کے لیے پلوٹ بنا رہی تھی نانگونگ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم پچھلے چھے گھنٹوں سے اسی طرح سے کام کر رہی ہو تم نے بریک بھی نہیں لیا لیکن چنگ چنگ اس کی بات نہیں سنتی ان کام کرنا چالو رکھتی ہے مگر اگلے دن اسے پتا لگتا ہے کہ اس نے کل رات جو محنت کی تھی وہ تو کسی نے ڈیلیٹ کر دیا جب وہ کمپنی آتی ہے تو مسٹر سینگ اسے کافی ڈاٹتے ہیں کہ تم نے کوئی بھی کام نہیں کیا ان جو کام کرتی ہو اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آچھاتی ہے تو کیا تم یہ ساری باتیں مجھے ایکسپلین کرو گی چنگ چنگ کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بول پاتی مسٹر سینگ اسے کہتے ہیں کہ چھلی سے مجھے یہ سب کچھ ایکسپلین کرو ورنہ میں تمہیں فائر کر دوں گا چنگ چنگ کچھ بھی نہیں بولتی تو وہ کہتے ہیں کہ آج سے تم فائر ہو چنگ چنگ کافی دکھی مند سے اپنا سامن لے کر کمپنی سے چھا رہی تھی جب شاودونگ کو اس کے بارے میں پتا لگتا ہے تو وہ چنگ چنگ سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے نانگونگ اسے کہتا ہے کہ تم کون ہو تو شاودونگ کہتا ہے کہ میں نے ہی تمہیں بنایا ہے تب ہی وہاں پر چنگ چنگ آتی ہے تو نانگونگ اسے اپنے کافی کلوز کر لیتا ہے شاودونگ سوچتا ہے کہ یہ کب ہو گیا شاودونگ دیکھتا ہے کہ نانگونگ اسے کافی گھر گھر کر دیکھ رہا ہے مانو جیسے وہ اسے یہ بتانا چھاتا ہو کہ اب سے یہ میری گرل فرنڈ ہے تو اس پر دوری مت ڈالنا آگے شاودونگ ان دونوں سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمارا کام چھرا رہا ہے اور وہ گددار کمپنی میں ہی چھپا ہے جب میں نے زیان فینگ سے اس کے بارے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ چنگ چنگ کی اس فرنڈ نے کیا ہے یعنی کہ ایمی نے کیا ہے چنگ چنگ پوچھتی ہے کہ کیا زیان فینگ نے یہ تم سے خود کہا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ سن کر ان دونوں کو ہی زیان فینگ پر شک ہونے لگتا ہے تو شاودونگ کہتا ہے کہ زیان فینگ میرا بیشٹ فرنڈ ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا نانگوں کہتا ہے کہ یہ زیان فینگ نے کیا ہے کہ نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا اسے کے ساتھ یہ والا پارٹ ہوتا ہے یہی پر ہی ختم don't forget to like, share and subscribe thank you for watching